یہ جو کہانی گھڑی جاری ہے کہ ان کو رکنے کا اشارہ کیا وہ رکے نہیں آپ نے کوئی ٹائر پر گولی نہیں چلائی آپ نے ڈریکٹ جو ہے جا کر فالو کرتے ہیں اندہ دھند فائرنگ کر دی آپ کو یہ بھی پروانی تھی کہ گاڑی کے اندر بچہ ہوگا اگر گاڑی کے اندر بچہ تھا اغواہ ہوا ہوا تو آپ لوگوں نے فائرنگ کیوں کی گاڑی پر آپ نے ٹائر پر گولیاں کیوں نہیں ماری آپ نے اس کو روکنے کی کوشش کیوں نہیں کی کیا وہ گاڑی آپ پر فائر کر رہی تھی اگر وہ گا� السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ویوز میٹر میں ہوں علی ڈار ناظرین عرش شریف کیس کے حوالے سے ایک بہت اہم ڈیویلپنٹ سامنے آئی ہے کینیا کیا جو میڈیا ہے کینیا کے جو حکام ہے کینیا کی جو حکومت ہے اس نے اس بات کا اعتراف کر لیا ہے کہ عرش شریف کو مارا گیا ہے ان کو قتل کیا گیا ہے اس بات میں کوئی صداقت نہیں ہے جو پہلے خبر گردش کر رہی تھی کہ شاید کوئی حادثہ پیش آ گیا ہے یا کوئی اور معاملہ ہے ان کی گاڑی اُلڑ گیا ہے ا ایسا کچھ نہیں ہوا اب کینیا کے حکام نے اس بات کا اعتراف کر لیا ہے کہ عرش شریف کو مارنا ان کو قتل کرنا یا ان کو گولی لگنا ہماری وجہ سے ہوا ہماری غلطی کی وجہ سے ہوا ہم اپنی غلطی ایڈمیٹ کرتے ہیں لیکن میں آپ کو ثابت کرتا ہوں آپ کو میں کچھ حقائق بتاتا ہوں کہ کینیا کے حکام کینیا کا میڈیا اس وقت جھوٹ بول رہا ہے عرش شریف کے ساتھ کسی قسم کا کوئی حادثہ پیش نہیں آیا یہ غلطی سے ان کو نہیں مارا گیا بلکہ ان کو ٹارگٹ کر کے مارا گیا ہے کس طرح ٹارگٹ کیا گیا ہے پہلے میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ کینیا کا میڈیا کیا جھوٹا اعتراف کر رہا ہے اس کے بعد میں آپ کو حقائق بتاتا ہوں کہ اصل وجہ کیا ہے کس طرح سے ان کو نشانہ بنایا گیا ہے وہ تمام ٹل بتاتا ہوں سب سے اپورنٹ چیز ناظرین یہ ہے کہ آج جب یہ واقعہ پیش آیا تو کینیا کے جو اس کو ریپورٹ کر رہا ہے میڈیا وہ بتا رہا ہے کہ گدشتہ رات یعنی کہ سندے کی رات کو یہ واقعہ پیش آیا اور یہ نیروبی مگاڑی ہائیوے ہے جہاں پر روڈ بلوگ تھا یعنی کہ سنیپ چیکنگ وہاں پر کی جاری تھی گاڑیوں کو روک کر اشارہ کر کے ان کو روکا جاتا تھا اور ان کو چیک کیا جاتا تھا کہ اندر کون لوگ ہیں گاڑی کے اندر کیا چیزیں ہیں جو پاکستان میں ہم دیکھتے ہیں کس طرح سے چیک کیا جاتا ہے تو ہمیں اطلاع یہ ملی کہ ایک گاڑی جس نے ایک بچے کو اغواہ کیا ہے اور وہ بلکل اس گاڑی جیسی ہے جس طرح کی عرشہ شریف صاحب کی گاڑی تھی تو ہم نے جب وہ گاڑی دیکھی تو ہمیں لگا کہ یہ وہی گاڑی ہے جس کے اندر بچے کو رکھا گیا ہے اغواہ کیا گیا ہے تو ہم نے بائی مستیک جب اس کو رکنے کا اشارہ کیا وہ گاڑی سمجھ کر بچے والی گاڑی تو وہ گاڑی عرشہ شریف کے ڈرائیور نے روکی نہیں بلکہ انہوں نے وہ گاڑی بھگا دی اور جب ہم نے ان کا پیچھا کیا ہم نے ان کو رکنے کے لیے مجبور کیا تو وہ نہیں رکے جس وجہ سے ہم نے یہ سمجھا کہ شاید یہ وہی لوگ ہیں یہ وہی کریمنل لوگ ہیں جن کو ہم پکڑنا چاہتے ہیں تو ہم نے گاڑی پر فائرنگ کر دی اور اس کی زد میں آ کر وہ عرشہ شریف صاحب جہاں بھاک ہو گے ان کو گولیاں لگ گئیں پہلی بات تو یہ ہے کہ گاڑی کے اندر بچہ اگر سوار ہے تو آپ نے گاڑی پر فائرنگ کیوں کی پہلی چیز دوسری چیز یہ کہ جو رول ہے جو دنیا بھر میں فالو کیا جاتا ہے جو سب کو پتا ہے کہ آپ پہلا کام یہ کرتے ہیں کہ آپ گاڑی کے ٹائر کو نشانہ بناتے ہیں گاڑی کے ٹائر پر فائرنگ کرتے ہیں تاکہ گاڑی جو ہے وہ رک جائے یا اُلڑ جائے یا آپ کسی بھی طرح اس کو کنٹرول کر لیں تو آپ نے ٹائر پر فائرنگ کیا آپ نے گاڑی پر فائرنگ کیا اور آپ نے جس طرح بتایا کہ آپ کے میڈیا کے مطابق کہ وہ جہاں بھاک ہو گئے اور ڈرائیور کے بارے میں کہا جا رہا ہے وہ شدید زخمی حالت میں اس وقت اسپتال میں ایڈمٹ ہے تیسری امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جو اس وقت تصویریں میرے پاس آئی ہیں ارشت شریف صاحب کی وہ کافی تکلیف تے تصویر ہے کچھ کوئی کہہ رہا ہے بلکل وہی ہیں ان کی ہی تصویر ہے لیکن کوئی کہہ رہا ہے اس حوالے سے کنفرمیشن ابھی باقی ہے لیکن اگر تو یہ ارشت شریف کی ہی تصویر ہے تو اس تصویر کے مطابق گولیاں ان کو فرنٹ سے ماری گئی ہیں بلکہ پیچھے سے فالو کرتے فائر نہیں کیا گیا سامنے سے ان کو ہیڈ شورٹ سے ٹارگٹ کیا گیا ہے تو یہ تو جو پروپوگینڈا کیا جا رہا ہے جو تماشا کیا جا رہا ہے جو جھوٹ بولا جا رہا ہے اس وقت عوام سے کہ اس طرح ہم چیز کر رہے تھا اور ہم نے مار دیا وہ غلط بیانی کی جا رہی ہے کینیا کے میڈیا کے جانب سے اس سے اہم چیز ناظرین یہ ہے کہ متعدد بار متعدد بار شریف مزاری صاحبہ یہ بات کر چکی ہیں اور اشارہ بھی ریسنٹ ان کا جو کلپ اس وقت سوشل میڈیا پر چل رہے ہیں وہ یہ بات کر رہی ہیں کہ ارشت شریف کو تھریٹ سے اور ان کو مارنے کے لیے کچھ گروپس کو کہا گیا تھا کہ ان کو ختم کر دیا جائے اس حوالے سے ان کو پیسے دیئے گئے تھے ان کے جو لائف تھی وہ خطرے میں تھی تو یہ تمام تر خطرے موجود تھے آپ کو معلوم ہے کہ جو ایک ڈاکیمنٹری آ رہی تھی بہائنڈ دا کلوز دورز اس ڈاکیمنٹری کے اندر بہت اہم چیزیں آنے جا رہی تھی تو یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے اور ایک اور جو سورسز کنفرم کر رہے ہیں مختلف وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ ارشت شریف صاحب کو جو ٹارگٹ کیا گیا ہے وہ سنائپر سے نشانہ بنایا گیا ہے یعنی کہ دو کلومیٹر دور سے سنائپر نشانہ بناتی اور دو کلومیٹر دور سے ان کو نشانہ بنایا گیا اور ان کے جو سر پہ ہے وہ گولی ماری گئی اور وہ اس پہ جامر نہ ہو سکے تو یہ جو کہانی گھڑی جاری ہے کہ ان کو رکنے کا اشارہ کیا وہ رکے نہیں آپ نے کوئی ٹائر پر گولی نہیں چلائی آپ نے ڈریکٹ جو ہے جا کر فالو کرتے ہیں اندر دھن فائرنگ کر دی آپ کو یہ بھی پروانی تھی کہ گاڑی کے اندر بچہ ہوگا اگر گاڑی کے اندر بچہ تھا اغوا ہوا ہوا تو آپ لوگوں نے فائرنگ کیوں کی گاڑی پر آپ نے ٹائر پر گولی ہے کیوں نہیں ماری آپ نے اس کو روکنے کی کوشش کیوں نہیں کی کیا وہ گاڑی آپ پر فائر کر رہی تھی اگر وہ گاڑی آپ پر فائر نہیں کر رہی تھی تو آپ نے اندر دھن فائرنگ کیوں کر دی گاڑی کے اوپر تو یہ تمام جو کہانی گھڑی جاری ہے کینیا کے میڈیا کے جانب سے یہ بیس لیس ہے اس میں کوئی سے چاہی نہیں ہے یہ من گھڑت خبر ریپورٹ کرنے کی کوشش کی جاری ہے اور سب سے اہم چیز ناظرین یہ ہے کہ اس پر جو رییکشن دیا جانا چاہیے وہ ہمارے حکام بالا کی جانب سے دیا جانا چاہیے آپ مضمت کریں آپ اس پر افسوس کا اظہار کریں آپ ٹویٹس کریں آپ نے جو کچھ کرنا ہے کریں لیکن اس کا اصل وی یہ ہے کہ اس کو لیگلی اس کو لے کر چلا جائے اس پر ایک پروپر جو ہے وہ حقائق عوام کے سامنے رکھے جائیں لوگوں کو بتایا جائے کہ اصل کہانی کیا ہے واقعہ کیا پیش آیا یہ حادثہ نہیں ہے یہ پری پلینڈ ٹارگٹ کلنگ ہے جو یہ تمام طرح حقائق اس وقت ہماری معلومات کے مطابق بتا رہے ہیں تو لوگوں کو ریالیٹی بتائی جانا چاہیے پوشش کریں گے ناظرین کہ آپ کو اس اہم کیس کے حوالے سے اہم معاملات کے حوالے سے اہم خبروں کے حوالے سے اس طرح ہی اپ ڈیٹ رکھا جائے خیال رکھیں اور دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ